آج آپ کی ملاقات پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی آمل سے کروانے جا رہے ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے اور کرائے کے مکان میں رہنے والے معروف ریسرچ سکولر ڈاکٹر فرق شاہ نے ایسا کون سا بزنس شروع کیا جس سے اب کروڑ اور پہ مہانہ کماتے ہیں شاہانہ لائف سٹائل گاڑیاں بوڈی گارڈ پہ مہانہ کتنا خرچ کرتے ہیں مزید ڈاکٹر فرق شاہ کی کیا ہے کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی آپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کوئی سموسوں والی دکان کھولیں ابھی آپ کروڑ روپے کمارے ہیں میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے بائیک میں پٹرول نہیں ہوتا تھا تمہیں بائیک پیدل گسیڑتا ہوا دھرمپورے تک جہاں گھر تا وہاں تک لے کے آتا ہوتا تھا کھانے کے لیے ایک پیالہ دھائی بھلے کا اور دو روٹیاں ملتی تھی بس جنات نکالنے کے اب کیا چارج کرتے ہیں لاکھوں میں ہے میری فیس میری فیس لاکھوں میں ہے میں لاکھوں میں چارج کرتا ہوں دو ہزاروں میں نہیں ہے میری فیس آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور ابھی آپ مہانہ کتنا کماتے ہیں پہلی ترہا میری دو ہزار آٹھ میں تھی بارہ ہزار پہ میرا جو شمار ہے اور پاکستان میں ایک اچھی انکم لوگوں میں ہوتا ہے آپ نے جو ڈگری اصل کی ہے پیرا سیکالوجی یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے خیال آیا ہے ہماری فیملی میں ایک شخص نے آکے ہمارے بھائی جو گھرتا دادا دادی کا وہاں پہ اس چیز کو انٹرڈوس کروایا کالے جادو کو اور پھر اس سے پورے خاندان کو توڑا میں چاہتا تھا کہ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں ہماری فیملی کالے جادو کی بہت وکٹم رہی ہے کچھ لوگوں نے ہم سر اشتداری بھی ختم کر دی ہے یہ اس لیول پہ تھے تو آج اس لیول پہ کیوں آگئے ہیں شہر و شائری سے کتنا لگا ہوا ہے آپ کو زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں ارے بار زبرز تو آپ کی شادی لا محرج ہوئی یا آرینج محرج میرا چودہ فرپری کو نکا ہے میرا تو آپ اندھی یہیں سندھ آتا کر لیں میری شادی کیا ہوگی اپنی بیوی کی دو اچھی عادتیں اور دو بوری عادتیں بتائیں اچھی عادت یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑا سفر کیا تھا بوری میں یہ ہے کہ تھوڑی سی کیل لیس ہے لا پرواہ ہے اچھا آپ نے ایک یونیک قسم کی ڈگری حاصل کی ہے جو کہ پاکستان میں شاید ہی کسی اور نے یہ ڈگری حاصل کی ہوگی یہ آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا کیسے آیا دیکھیں اور اس ڈگری کا نام کیا ہے میں نے پیرا سے ایکالوجی کی یہ پاکستان میں یہ نہیں ہے سبجیک ماہر ماورہ نفسیات جو لوگ پیرا نورمن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے منٹلی ڈیسیبل ہو جاتے ہیں لائف میں بہت سی پرابلمز کو فیس کرتے ہیں ایکچولی میں نے بھی اس طرح کی چیزیں بہت فیس کی کالا جادو کی وجہ سے ہماری فیملی میں تھا یہ چیز اور میرا پورا بچپن اس کی وجہ سے بہت سفر رہا ہے اچھا شاہ صاحب تین سال پہلے آپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کوئی سموسوں والی دکان کھولیں پھر ایسا آپ نے کیا کیا کہ آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی اور ابھی آپ کروڑ روپے کمارے ہیں الحمدللہ جی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود تو کاروبار کرتا ہے لیکن جب وہ اللہ سے کاروبار شروع کر دیتا اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دیتا ہے تو میں اپنی لائف کا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ اسی چیز کو دیتا ہوں میں اپنی لائف میں کبھی بھی خود کو میں نے کریڈٹ نہیں دیا نہ میں دینا چاہوں گا نہ میں دوں گا یہ میرا سفر 2014 سے شروع ہے جب میں اس پروفیشن میں آیا تھا تو تب سے ماشاءاللہ 6 ماہ بعد اس پروفیشن میں آنے کے 6 ماہ بعد ٹی وی پہ میرا پروگرام آ گیا تھا تو میرا الحمدللہ کوئی دس سال میں کوئی ایک بھی سکینڈل نہیں ہے نہ پیسوں کے حبالے سے لوگ بیرونے ملک سے فون پہ کہ ہم میسیج پہ ہی جس ویٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں اور لاکھ روپے بیج دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ چیز چاہیے اور یہ چیز چاہیے اچھا آپ بہت سارے لوگوں کے جنات بھی نکالتے ہیں تو اس کا کتنا چارج کرتے ہیں دیکھیں میری فیز بہت زیادہ ہے تو بھی ہونسلی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو کام ہے وہ ڈیپینڈ بہت کرتا ہے بڑی تلکھی ہیں بڑی پریشانی ہیں موت کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے موت دیکھنی پڑتی ہے موز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کو خوف زدہ کرتے ہیں تو وہ پیچھے اٹھتی ہے کبھی کبھی تو ان سب چیزوں سے گزننے کے بعد الحمدللہ آج اس مقام تک میں پہنچا ہوں سیئی اچھا شاہ صاحب آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور ابھی آپ مہانہ کتنا کماتے ہیں پہلی طرح میری دو ہزار آٹھ میں آئی تنگ تھی بارہ ہزار پی اچھا اس وقت میری سٹڈی کالٹی نہیں ہوتی زبردست اور ابھی آپ مہانہ کتنا کماتے ہیں الحمدللہ میں ویسے فائلر ہوں لیکن اگر میری انکم دیکھی جائے اور میری ریٹرنز وغیرہ دیکھی جائے تو اللہ کا شکر ہے میرا جو شمار ہے پاکستان میں ایک اچھی انکم والی لوگوں میں ہوتا ہے اچھا آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے پیرا سیکالوجی یہ آپ کے مائن میں کیسے خیال آیا کہ یار میں یہ ڈگری حاصل کروں دیکھیں دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں ہماری فیملی کالے جادو کی بہت وکٹم رہی ہے ہماری فیملی میں ایک شخص نے آکے ہمارے بھائی جو گھر تھا دادہ دادی کا وہاں پہ اس چیز کو انٹرڈوس کروایا کالے جادو کو اور پھر اس نے پورے خاندان کو توڑا توڑنے کے بعد سب الگ الگ ہوئے ہم لوگ بھی الگ ہوئے ہم لوگ نے پھر بڑا سفر کیا تو اس کی فجا سے فائنانشل ڈاؤن فال گھر میں بڑی پریشانیاں تنگ دستیاں اکثر میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے بائیک میں پٹرول نہیں ہوتا تھا تو میں بائیک پیدل وہ گسیڑتا ہوا دھرمپورے تک جہاں گھر تا وہاں تک لے کے آتا تھا دوہزار دس میں رمضان ایسا گزارا تھا کہ مجھے چوبیس گھنٹوں میں کھانے کے لیے ایک پیالہ دھئی بھلے کا اور دو روٹیاں ملتی تھی بس اتنی محنت کی اتنی مشکلات کا سامنا کیا اور اس مقام تک کا ہے اگلے پانس سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے پانس سال بعد کیدھر ہوں گا یہ اللہ کے کام ہے کہ اللہ کب کس کو پولے کہ کس جگہ تک مچھا دے کہ آج اس ترقی پہ پہنچنے کے بعد کچھ لوگوں نے ہم سر اشتداری بھی ختم کر دی ہے حسد کی برا سے ٹھیک ہے کہ یہ اس لیول پہ تھے تو آج اس لیول پہ کیوں آگئے ہیں اچھا یہ تو ساری ہوگی کام کی باتیں کچھ ہم گپ شپ بھی کرتے اپنا فیورٹ شیر اپنے چاہنے والوں کے نام کریں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں ارے بھار زبردست تو جب تک آپ عالم مدھوشی میں نہیں پہنچتے آپ عشق کی منزل پہ نہیں پہنچتے آپ اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے اچھا شاہ صاحب آپ جنات نکالتے ہیں تو جنات نکالنے کے آپ کیا چارج کرتے ہیں جو بندہ صرف ملنے کی فیز دس سزا لیتا ہو آپ اس سوچیں ہمارے ناظرین میں میری لاکھوں میں ہے میری فیز میں لاکھوں میں چارج کرتا ہوں ہزاروں میں نہیں ہے میری فیز اچھا شاہ صاحب آپ کی شادی لا محرج ہوئی یا رینج محرج میرا چودہ فرپری کو نکال ہے میرا تو آپ ہم یہیں سندھ آتا کر لیں میری شادی کیا ہوگی اچھا میری لا محرج اچھا شاہ صاحب چونکہ آپ کی شادی لا محرج ہوئی ہے تو اپنی بیوی کی دو اچھی عادتیں اور دو بوری عادتیں بتائیں دو اچھی عادتیں پہلے بتاتا ہوں اچھا ہی پہلے بیان کرنی چاہیے اچھی عادت یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑا سفر کیا تھا کیونکہ میری شادی کے کچھ عرصے بعد میری جوب ختم ہوئی تھی تو پھر میس پروفیشن میں آیا تھا تو میرے ساتھ اس نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہوا اور جو بوری میں یہ ہے کہ تھوڑی سی کیل لیس ہے لا پروا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر باتوں میں وہ حاضر دماغی نہیں رہتی اس میں اچھا لاسٹ پیج جو آپ کے چاہنے والے ہیں انہیں کو یہ آپ پیغام دینا چاہے سب سے پہلے آپ اپنے اندر کی صفائی کریں لوگوں کے بارے میں برا سوچ نہ چھوڑ دیں کسی کا برا نہ سوچیں کسی کو تکلیف نہیں آپ پریشانی میں دیکھیں اگر آپ کو خوشی ملتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں تو اپنی سعادت کو بدلیں آپ کو کسی کو تکلیف میں دیکھیں آپ کی آنکھیں نم ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے تب یہ چیزیں دو تین چیزیں آپ کے اندر آجیں گے پھر سمجھ لیں آپ کا دل صاف ہو گیا آپ کے دل میں آپ اللہ نے بسنا شروع کر دیا جب آپ کے دل میں اللہ بسے گا اس کے بعد آپ مسجدوں کو بسانا شروع کریں تو پھر آپ کی عبادت کا میار آپ کی عبادت کا آپ کا لیول کچھ اور ہوگا اچھا شاہد صاحب ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں میوسی کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں انہیں کو یہ آپ پیغام دینا چاہیں جو لوگ میوسی اور ڈپریشن کا شکار ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ دن میں ایک بار کم از کم سورہ ریمان ہینڈ فری لگا کے سنیں یا بڑے ہیڈ فونز یا ہینڈ فری لگا کے آپ سورہ ریمان سننا شروع کریں ٹھیک ہے اور آپ کوشش کریں کہ دن میں کوئی ایک آدھی بار دو بار استقفر اللہ جو ہے نا اس کی ایک تسبیح کریں لیکن وہ کرنی دل سے ہے کہ آپ دل سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر ڈپریشن پریشانی اور یہ آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو آپ اللہ کی طرف سے پکڑ کا شکار ہیں یا عزمائش کا شکار ہیں ٹھیک ہے تو آپ استقفر اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پہ میرمان ہوگی